آج میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں پنجاب پبلک سرویس کمیشن کی جو لیکشنر کی پوسٹ ہے اس حوالے سے اس ڈسکشن میں اس ویڈیو میں میں پورا جو کمپلیٹ گائیڈ لائن ہے اے ٹو زی وہ ساری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ٹھیک ہے کس طرح سے آپ نے تیاری کرنی ہے کون سی بکس آپ نے پڑھنی ہے کس طرح کے کویسٹن آنے ہیں سلیبس کیا ہوگا آؤٹ لائنز کیا ہوگی یہ ساری چیزیں ٹیسٹ میں جو ہے وہ کتنے مارکس آپ کوالیفائی کر سکیں گے کتنے مارکس آپ کو پاسنگ کے لیے چاہیے ہوں گے اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ایچ این ایوریتنگ اے ٹو زی ہر ایک چیز آپ کے ساتھ میں اس میں ڈسکس کروں گا تو یہ ویڈیو اگر آپ کمپلیٹ دیکھیں گے تو ہی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا اور یہ میں آپ کو پورے کونفیڈنس سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایڈ دی اینڈ جب آپ یہ کمپلیٹ ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ ضرور ضرور کچھ نہ کچھ چینج فیل کریں گے آپ کچھ نہ کچھ موٹیویٹ ہوں گے اور آپ کو کچھ نہ کچھ پرسنٹ یہ یقین ہوگا کہ اب اگر ہم اپلائے کریں گے تو انشاءاللہ یہ جوب کہیں نہیں جائے گی ہم اس کو ضرور حاصل کر لیں گے وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تو بچو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ایک سبجیکٹ میں کتنے لوگ اپلائے کرتے ہیں بچو یہ تعداد جو ہے یہ ویری کرتی ہے جو آرٹس کے یا ہمینٹیز کے سبجیکٹ ہیں لائک اسلامیت ہے یا پاک سٹیڈی ہے یا انگلیش ہے یا اس کے علاوہ دوسرے سوشل سائنسز کے سبجیکٹ ہیں ان میں جو اپلیکنٹس ہوتے ہیں ان کی تعداد ایس کمپیر ٹو سائنس کے سبجیکٹ میں زیادہ ہوتی ہے میں آپ کوئی اگزامپل دیتا ہوں مجھے یاد ہے کہ 2015 میں میں نے جب سبجیکٹ سپیشلسٹ کے ٹیسٹ کے لئے اپلائے کیا تو اس زمانے میں تقریبا 18 سیٹس تھیں اور اس پہ مور دن 15,000 لوگوں نے اپلائے کیا تھے یعنی کہ 18 پوسٹ کے لئے کوئی تقریبا 15,000 سے زائد لوگوں نے اور آپ کو بتا کہ یہ سارے لوگ وہی ہوتے ہیں جو MSC اور MFIL جن کی کم از کم جن کی کوالیفیکیشن MSC ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اب یہ بات میں آپ کو 2015 کی کر رہا ہوں اب یہ اگر تو 2020 آگیا ہے تو پانچ سالوں میں آپ استعداد کو ڈبل کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پوسٹ جو ہے فار ایکزامپل اگر آپ فیزکس کی بات کر لیں تو فیزکس کی ایک پوسٹ کے اوپر کم از کم جو میرا آئیڈیا ہے وہ 20 ہزار لوگ اپلائے کریں گے بچو اب سیٹس کتنی ہوتی ہیں سیٹس کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں اب 2012 میں 120 سیٹس تھی فیزکس کی 2015 میں جب سیٹس اناؤنس ہوئی تو اس میں almost کوئی 65 سیٹس تھی فیزکس کی یا 67 اسی طرح سے 2017-18 والا جو بیچ ہے اس میں بھی تقریبا 65 کے قریب سیٹس تھی اب آپ اندازہ کریں کہ ایک سبجیکٹ پہ 20 ہزار لوگ جب اپلائے کرتے ہیں اور ان میں سے 65 لوگوں نے سیلیکٹ ہونا ہے تو جو لوگ سیلیکٹ ہوتے ہیں ان کی جو ریشو ہے وہ 1% بھی نہیں بنتی تو اس ویڈیو میں میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ ہم نے اس 1% لوگوں میں کس طرح سے خود کو لے کر آنا ہے اس کے علاوہ جب آپ اپلائے کرتے ہیں تو پی پی ای سی کی جو ویب سائٹ ہوتی ہے ان کی جو افیشل ویب سائٹ ہے اس پہ وہ سٹیٹس شیئر کرتے رہتے ہیں کہ اس سبجیکٹ میں کتنے لوگوں نے اپلائے کیا ہے اس سبجیکٹ میں کتنے لوگوں نے اپلائے کیا ہے تو یہ جب آپ اپلائے کریں گے تو آپ پی پی ای سی کی ویب سائٹ سے بھی یہ انفورمیشن لے سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد جو ہمارا سیکنڈ پوائنٹ ہے بچو وہ ہے میں پہلے پورا ایجنڈا آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں اس کے بعد ہر پوائنٹ پہ ہم ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے تو نمبر دو پہ ہمارے پاس کیا ہے نمبر دو پہ ہمارے پاس ہے کہ زیادہ تر لوگ ٹیسٹ پاس کیوں نہیں کر پاتے تیسرے نمبر میں ہمارے پاس ہے کہ پی بی ای سی کے ٹیسٹ میں پاسنگ مارکس اور کوالیفائنگ مارکس یہ دونوں کیا ہوتے ہیں اور ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے کیا پاسنگ مارکس لینا ضروری ہے یا اس کے ساتھ کوالیفائنگ مارکس لینا بھی ضروری ہے تو یہ بھی ڈسکس کریں گے اس کے بعد چوتھا پوائنٹ جو ہے ٹیسٹ کا سیلیبس کیا ہوگا پانچوں پوائنٹ جو ہے کس طرح کے کوئسن ہم سے پوچھے جائیں گے چھتا پوائنٹ ہے کون سی بکس ہمیں پڑھنی چاہیے ساتوں پوائنٹ سے نیگٹیو مارکنگ کس طرح سے ہوتی ہے آٹھوں پوائنٹ جو ہمارے پاس وہ ہے میرٹ فارمولا میرٹ کس طرح سے کلکولیٹ ہوگا نوہ پوائنٹ ہے آپ نے ٹیسٹ اگر کوالیفائی کر لیا ہے تو آپ نے انٹریو کی تیاری کس طرح سے کرنی ہے اور نمبر ٹین پہ سب سے آخر میں اگر آپ میرے ساتھ ان کونٹیکٹ رہیں گے تو میں کس طرح سے آپ کو ٹیسٹ کی تیاری کرواؤں گا اور کس طرح سے میں آپ کو انٹریو کی تیاری میں آپ کی ہیلپ کروں گا اچھا جی تو اب ہم باری باری ان پوائنٹ پر ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں تو پوائنٹ نمبر ٹو جو ہے یہ پڑا اہم سوال ہے بچو بیس ہزار لوگوں نے اپلائی کیا فرض کریں میں ایک اگزامپل دے رہا ہوں اور اس بیس ہزار میں سے اس بیس ہزار میں سے فرض کریں کہ سو لوگ سیلیکٹ ہو گئے آپ کو بتا ہے کہ یہ ایک پرسنٹ بھی نہیں بنتا جتنے لوگ اپلائی کرتے ہیں اس کا ایک پرسنٹ بھی نہیں بنتا اب ان ایک پرسنٹ میں جو سیلیکٹ ہو گئے اور نائنٹی نائن پرسنٹ جو سیلیکٹ نہیں ہوئے ان میں کیا ڈیفرنس ہے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک پرسنٹ سیلیکٹ ہو گئے ہیں وہ بہت لائک ہیں باقی نلائک ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے بچو جس بندے نے میں ہمیشہ کہتا ہوں میں نے جب ٹاپ کیا پنجاب پولیس ارس کمیشن میں تو میں مجھے یہ سمجھ آیا کہ اس کا جو تعلق ہے اس بات سے نہیں ہے کہ آپ دوسروں سے بہت زیادہ قابل ہیں اگر آپ ٹاپ پر ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسروں سے کوئی بہت زیادہ قابل ہیں بچو جو بندہ جس کی کوالیفیکیشن ایم ایسی ہوتی ہے وہ ہزاروں بچوں میں سے ایک بچہ ہوتا ہے جو ایم ایسی کرتا ہے اب ایم ایسی تک وہ بچے پہنچتے ہیں آپ دیکھیں میٹرک میں آپ کے کتنے کلاس فیلوز ہوتے ہیں ان میں کتنے ہیں جو ایم ایسی تک پہنچتے ہیں تو جو بندہ جس کی کوالیفیکیشن ایم ایسی یا ایم فیل ہے وہ آل لیڈی قابل ہے وہ یہ نہیں کہ وہ نکمہ ہے یہ نلائک ہے تو پھر کیا ڈیفرنس ہے ایک پرسنٹ میں جو کامیاب ہوتے ہیں اور نائنٹی نائن پرسنٹ میں جو کامیاب نہیں ہوتے تو اس کو میں تین باتوں سے ڈسکس کروں گا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ لوگ کیوں کوالیفائی کر جاتے ہیں اور کیوں نہیں کر پاتے تو بچوں سب سے پہلی بات ہے ایٹیٹیوڈ اب دیکھیں یہ میری بات زگرہ بہت ہی گوھر سے سنے بلکہ اس کو لکھ کے رکھ لیں اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں آئی بیٹ کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی لوگ اس پر عمل نہیں کریں گے بچوں جب لوگ ٹیسٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے یار جب سیٹس اناؤنس ہوں گی تو ہم اپلائی کر لیں گے ہاں سوری تیاری شروع کر لیں گے اب سیٹ اناؤنس ہو جاتی ہیں وہ کہتے ہیں جب ہم اپلائی کریں گے تو تیاری شروع کر دیں گے تیاری نہیں شروع کرتے اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے اب ٹیسٹ اپلائی بھی کر دیا ٹیسٹ کی ڈیٹ بھی آ گئی لیکن ہم پلان بناتے رہ جاتے ہیں اب ایسا ہوگا تو ہم اپلائی کریں گے اب ایسا سوری تیاری کریں گے ایسا ہوگا تو ہم تیاری شروع کریں گے ویسا ہوگا تو ہم تیاری شروع کریں گے کرتے کرتے رول نمبر سلپ آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اگلے دن آپ بغیر تیاری کے جا کے پیپر میں بیٹھ جاتے ہیں تو بچوں کیا ہے 95% لوگ وہ ہوتے ہیں جو ٹیسٹ کی تیاری نہیں کر کے جاتے کمپیٹیشن تو جسٹ 5% لوگوں میں ہوتا ہے تو آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے 95% لوگوں میں ہونا ہے یا 5% لوگوں میں ہونا ہے آپ سب سے پہلے پوائنٹ پر سب سے پہلی پریورٹی پر آپ اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کریں گے اپنے ایٹیٹیوڈ کو کس طرح سے چینج کریں گے آپ نے ان 5% لوگوں میں ہونا ہے جو تیاری کر کے جاتے ہیں نہ کہ ان 95 میں جو ایسے ہی جا کے ٹیسٹ دے آتے ہیں یہ تو پہلا پوائنٹ ہو گیا کہ لوگ کوالیفائی کیوں نہیں کر پاتے اس کی پہلی وجہ کیا ہے ایٹیٹیوڈ دوسری وجہ ہے اس کی لیک آف کانفیڈنس اب یہ لیک آف کانفیڈنس کیا ہے بچہ ٹیسٹ دینے گیا اس کی تیاری بہت اچھی ہے لیکن جب ٹیسٹ سینٹر پہ پہنچا اس نے دیکھا کہ وہاں تو بہت زیادہ رش ہے لوگ ہی لوگ ہیں اب یہاں سے وہ ناکامی کی طرف پہلا قدم رکھ لیتا ہے وہ جب اتنی زیادہ تعداد میں لوگ دیکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یار میری کہاں سیلیکشن ہونی ہے اتنے سارے یہ لوگ ہیں اور تھوڑی سی سیٹس ہیں میری سیلیکشن کاؤنی ہے میں آپ کو اپنی ایکزامپل دیتا ہوں کہ میں نے 2015 میں جب ٹیسٹ دینے گیا لاہور تو لاہور جو بورڈ آف انٹرمیڈیئٹ سیکنری ایڈوکیشن کی جو بلڈنگ اوام ہمارے ٹیسٹ تھا تو ہم نے دیکھا کہ جو ہر طرف لوگوں کا رش ہی رش ہے ایسے سلاب آگئے لوگوں کا ٹیسٹ دینے تو مجھے لگا کہ یار یہاں میری سیلیکشن کاؤنی ہے تو خیر میں نے بہت مجھے میوسی ہوئی کانفیڈنس میرا لوز ہو گیا لیکن میں نے جب ٹیسٹ دیا تو میں ٹیسٹ میں پاس ہو گیا اب جب ٹیسٹ میں پاس ہوا تو مجھے موٹیویشن ملی اب اس موٹیویشن کی وجہ سے اب موٹیویشن مجھے یہ ملی کہ یار فرض کریں کہ وہاں دس ہزار لوگ ٹیسٹ دینے آئے تھے اور سیٹیں تھی صرف اٹھارہ اور انٹرویو کے لیے ایک سو پانچ لوگ بلائے تھے اب مجھے یہ بات مجھے موٹیویٹ کر گئی کہ دس ہزار لوگوں میں سے صرف ایک سو پانچ لوگ ہیں جنہوں نے انٹرویو کے لیے کوالیفائی کیا ہے ان میں میں بھی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ چانس ہے کہ میری سیلیکشن بھی ہو سکتی ہے تو میں نے کیا کیا میں نے بہت زیادہ محنت شروع کر دی اب اتنی زیادہ محنت کی کیونکہ سیٹیں اٹھارہ تھی اور ایک سو پانچ لوگوں کا انٹرویو لینا تھا انہوں نے اب بہت زیادہ محنت کی میں نے اب اس کی وجہ سے مجھے جو موٹیویشن ملی مجھے جو کانفیڈنس ملا تو میری نہ صرف سیلیکشن ہوئی بلکہ میں میریٹ میں پورے پنجاب میں پہلے نمبر پہ آ گیا ٹھیک ہو گیا تو کانفیڈنس لوز نہیں کرنا آپ نے اتنا کانفیڈنس آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ اگر ایک بھی سیٹ ہے نا اور اس پر لاکھ لوگوں نے بھی اپلائے کیا ہے تو آپ نے یہ سوچ کے ٹیسٹ دینے جانا ہے کہ یہ سیٹ تو میری ہے یہ تو سیٹ اناؤنس ہی میرے لیے ہوئی ہے یہ تو بنی میرے لیے ہے اس پہ تو میں نے ہی اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے بچو تو پہلی بات میں نے آپ کے ساتھ کیا شیئر کی ہے اپنے ایٹیٹیوڈ کو ٹھیک کرنا ہے تاکہ آپ ان 5% لوگوں میں آ سکیں جو کوالیفائی کرتے ہیں نمبر دو آپ نے کانفیڈنس لوز نہیں کرنا نمبر تھری جو ان دونوں سے زیادہ اہم ہے وہ ہے تیاری کیسے کرنی ہے بچو نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ تو تیاری کر کے نہیں جاتے ان کو تو نکال دیں اب کمپیٹیشن کن کے درمیان ہے جسٹ فائی پرسنٹ لوگوں کے درمیان اب وہ جو فائی پرسنٹ لوگ ہیں ان میں سے کتنے لوگ ہوں گے میرا خیال ہے کہ ایک پرسنٹ بھی وہ نہیں ہوں گے جو ٹارگٹیڈ تیاری کر کے جاتے ہیں بچو اب آپ کا سبجیکٹ فیزکس ہے یا کمیسٹری ہے یا بیالوجی ہے وہ تو اتنا وائیڈ سبجیکٹ ہے اس میں اتنا لٹریچر ہے آپ کیا کچھ پڑھ کے جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کا سلیوشن یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹارگٹیڈ تیاری کریں آپ تیاری تو کریں لیکن ٹیکنیکل تیاری کریں اب یہ ٹیکنیکل تیاری کیا ہے تھوڑے ٹائم میں آپ زیادہ چیزوں کو کرنا ہے تیاری کیسے کرنی ہے اب یہ ٹیکنیکل تیاری کس طرح سے کرنی ہے کروں گا آپ کو میں پورا اور پروپر گائیڈ کروں گا پوائنٹ نمبر ٹو ختم ہو گیا جی کتنے لوگ اپلائے کرتے ہیں اور زیادہ تر کوالیفائی کیوں نہیں کر پاتے پوائنٹ نمبر ٹری پاسنگ مارکس اور کوالیفائنگ مارکس میں کیا فرق ہوتا ہے پچھو جو پی پی ایسی کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہنڈرڈ مارکس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہنڈرڈ مارکس کا پورے کا پورا ہی جو لیکچرر کا ہوتا تھا وہ ہنڈرڈ کا پورے کا پورا ہی جو ہے وہ سبجیکٹ بیسٹ ہوتا تھا لیکن اب دوزار سترہ سے انہوں نے یہ شروع کیا ہے کہ ٹوینٹی پرسنٹ جو ہیں وہ جنرڈ آلیج اور ایٹی پرسنٹ سبجیکٹ ٹھیک ہے پاسنگ مارکس کیا ہوتے ہیں سو نمبر کے ٹیسٹ میں کم از کم آپ کو چالیس نمبر لینے ہوتے ہیں ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے اچھا اب آپ نے فورٹی نمبر لے لیے تو کیا آپ انٹرویو کے لیے کوالیفائی کر گئے نو یہ پہلا سٹیپ تھا اب انٹرویو کے لیے پھر آپ کیسے کوالیفائی کریں گے میں آپ کو ایکزامپل سے سمجھاتا ہوں بچو فرض کریں کہ دس ہزار لوگوں نے ایک پوسٹ پر اپلائے کیا ہے اور اس دس ہزار لوگوں میں سے پانچ ہزار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے فورٹی سے اوپر نمبر لیے ہیں اب کیا یہ پانچ ہزار لوگوں کو انٹرویو کے لیے بلائیں گے نو بچو اس صورت میں پھر طریقہ یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ ہر سیٹ پر پانچ لوگوں کو انٹرویو کے لیے بلائے جاتا ہے مثلا سو سیٹیں ہیں فرض کریں دس ہزار لوگوں نے اپلائے کیا تھا سو سیٹیں ہیں اس میں سے دس ہزار میں سے پانچ ہزار لوگوں نے چالیس سے زیادہ نمبر لیے پانچ ہزار لوگوں نے ٹیسٹ پاس کر لیا اب اس پانچ ہزار میں سے انٹرویو کے لیے کتنے بلانے ہیں اگر سو سیٹ ہے تو ہر سیٹ پر پانچ لوگ تو کتنے ہو گئے پانچ سو لوگ تو پانچ سو لوگوں کو بلائے جائے گا انٹرویو کے لیے تو وہ پانچ سو کون سے ہوں گے وہ پانچ ہزار لوگ جنہوں نے ٹیسٹ پاس کر لیا ہے ان میں جو ٹاپ کے نمبروں والے پانچ سو لوگ ہیں ان کو ٹیسٹ کے لیے بلا لیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے چالیس نمبر لے کر ٹیسٹ پاس کر لیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انٹرویو کے لیے کوالیفائی کر گئے بلکہ اب انٹرویو میں جانے کے لیے آپ کو زیادہ اچھے نمبر لینے ہیں آپ کو ان ٹاپ لوگوں میں آنا ہے سیٹوں کے حساب سے اب یہاں پر آپ اپنی کیلکولیشن کر کے آپ بیٹھ جائیں مثلا جب سیٹیں ناؤنس ہوتی ہیں تو فرض کریں کہ ایک سبجیکٹ کی پچاس سیٹیں ہیں جو آپ کا سبجیکٹ ہے تو پچاس کا مطلب ہے آپ پچاس کو پانچ سے ضرب دے لیں ٹو ففٹی یعنی کہ آپ نے ٹیسٹ کی تیاری اس طرح سے کرنی ہے کہ آپ نے ان دو سو پچاس لوگوں میں آنا ہے بات سمجھ رہے ہیں میری کلیر ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ فرق ہے پاسنگ مارکس میں اور انٹرویو کے لیے جو کوالیفائی کرنا ہوتا ہے ان مارکس میں اب ایک اور بھی میں آپ کو فرض کریں بعض اگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دس ہزار لوگوں نے اپلائی کیا سو سیٹوں پہ اور صرف پچاس لوگ ایسے نکلے جنہوں نے نمبر فورٹی سے زیادہ لیے ٹھیک ہے اب سیٹیں سو ہیں لیکن بندے صرف پچاس ہیں جنہوں نے ٹیسٹ پاس کیا تو پھر وہ کیا کریں گے وہ صرف انہی کو کال کریں گے پچاس کو جنہوں نے ٹیسٹ پاس کیا باقی پچاس کو وہ چھوڑ دیں گے سیٹیں خالی چھوڑ دیں گے کلیر ہو گیا اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا پوائنٹ نمبر پور اور یہ ہے بڑا ہی امپورٹنٹ سلیبس فور دہ ٹیسٹ تو سلیبس جو پی پی ایسی ہے وہ کوئی کلیر انسٹرکشن نہیں دیتا اب سلیبس سے مراد دو چیزیں ہیں ایک تو سلیبس سے مراد یہ ہے کہ ایسی کا پورشن اس میں کتنا ہوگا بی ایسی لیول کا پورشن کتنا ہوگا اور ماسٹر لیول کا پورشن اس میں کتنا ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ انٹرمیڈیٹ لیول کا کتنا ہوگا گریجویشن لیول کا کتنا ہوگا اور ماسٹر یا پوسٹ گریجویٹ لیول کا کتنا ہوگا تو اس حوالے سے جو پی پی ایسی ہے وہ کوئی گائیڈ لائنز جاری نہیں کرتا میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یا آپ کو بتانے جا رہا ہوں میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے مجھے جو چار ٹیسٹ میں مجھے جو ایکسپیرینس ہوا چار دفعہ ٹیسٹ دینے کا اور چار دفعہ انٹریو دینے کا اور باقی جو ایکسپرٹس ہیں باقی دوست جو ہیں ان کے ساتھ ڈسکیشن سے جو مجھے بات سمجھ میں آئی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور پچھلے جو ٹیسٹ ہوئے ہیں ان ٹیسٹ کی بنیاد پر آپ ان ٹیسٹ کو بھی دیکھ کر آئیڈیا لگا سکتے ہیں تو میں نے بھی پچھلے جو پیپر ہوئے ہیں پی پی ایسی کے میرے سبجیکٹ کے فیزکس کے ان کو دیکھ کر اور میرا جو ذاتی ایکسپیرینس ہے اس کو دیکھ کر میں نے یہ فارمولا جو ہے یہ بنایا ہے تو یہ کوئی میرے ایکسپیرینس پر بیس کرتا ہے یہ کوئی فائنل نہیں ہے اس میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے تو میں اس کے لئے کوئی دعویٰ نہیں کر رہا کہ یہ ہنڈر پرسنٹ یہی ہوگا اس میں چینجنگ بھی ہو سکتی ہے اور یہ نہیں بھی ہو سکتا میں تو آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں تو اس میں جو مجھے ایکسپیرینس رہا وہ یہ رہا کہ جو انٹرمیڈیٹ لیول ہے یا ایف ایسی لیول ہے اس میں تقریباً فارٹی پرسنٹ ٹیسٹ آتا ہے اسی طرح سے جو گریجویشن لیول ہے اس میں بھی تقریباً فارٹی پرسنٹ آتا ہے اور جو ماسٹر لیول ہے اس میں بھی تقریباً اس میں تقریباً ٹوئنٹی پرسنٹ آتا ہے تو یوں ہنڈرڈ مارکس کا ہنڈرڈ پرسنٹ جو ٹیسٹ ہے چاہے وہ ہنڈرڈ مارکس کا آئے یا ایٹی مارکس کا آئے تو ہنڈرڈ پرسنٹ میں سے ڈیویجن اس طرح سے یہ آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے تو اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں آؤٹ لائنز کے اوپر تو یہاں پر جتنی ڈسکشن ہوئی ہے یہ جنرل ڈسکشن تھی سارے سبجیکس کے حوالے سے تو ابھی میں آپ کے ساتھ دسکشن کرنے جا رہا ہوں سپیسیفک آؤٹ لائنز کے اوپر وہ میں کرنے جا رہا ہوں فیزکس کے سبجیکٹ کی تو بچو فیزکس کے سبجیکٹ میں کن کن ٹاپکس کو تیار کرنا چاہیے اب یہاں میں پھر آپ کو بتا دوں کہ پی پی ایسی اس حوالے سے کوئی گائیڈ لائنز جاری نہیں کرتا وہ آپ کو کوئی آؤٹ لائنز نہیں دیتا کہ یہ یہ چیزیں یہ یہ ٹاپکس آپ تیار کریں تو آپ کا ٹیسٹ کلیر ہو جائے گا انٹریو کلیر ہو جائے گا لیکن میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی بنیاد پر جو آؤٹ لائنز ہیں وہ بنا کے دے رہا ہوں تو انشاءاللہ اگر یہ آؤٹ لائنز آپ تیار کریں گے تو آئی ہوپ انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور آپ کا ٹیسٹ کلیر ہو جائے گا تو ابھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں وہ آؤٹ لائنز جی بچو تو ابھی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آؤٹ لائنز تو آؤٹ لائنز میں ہمارے پاس جو میں سجسٹ کر رہا ہوں آؤٹ لائنز اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس میکینکس ہے تو میکینکس میں بچو ویکٹرز ہیں ہمارے پاس یہ لسٹ آپ کو سامنے شو ہو رہی ہے موشن ان فورس ہے اس کے بعد موشن ان ٹو ڈیمینشن ان ٹری ڈیمینشن ہے اس کے بعد ورک انرجی ان پاور ہے اور اس کے بعد روٹیشن ہے تو ان ٹاپکس کو آپ نے ایف ایسی لیول پہ بھی دیکھنا ہے اور بی ایسی لیول پہ بھی اور اس سے اگلے پوائنٹ میں میں آپ کو بکس بتاؤں گا کہ آپ نے کون کون سی بکس سے ان ٹاپکس کو سٹیڈی کرنا ہے اس کے بعد جو اگلا پورشن ہے وہ ہے ہیٹ ان تھرمو ڈینامکس اس میں آپ نے ٹیمپریچر پراپرٹی آف ٹیمپریچر ٹیمپریچر سکیلز وغیرہ اس کے بعد لاز آف تھرمو ڈینامکس ٹھیک ہے انٹراپی کانیٹک تیوری آف گیسز ٹھیک ہے اس کے بعد جو آپ کا انجنز ہوتے ہیں ہیٹ انجن ہے ٹھیک ہے کارنٹ انجن ہے اس کے بعد تھرمو ڈینامکل جو پروسیس ہوتے ہیں آپ کے پاس جس میں آپ کے پاس ساڈیابیٹک پروسیس ہے آپ کے پاس آئیسو تھرمل پروسیس ہے ٹھیک ہے باقی آپ کے پاس پروسیس ہیں اسی طرح سے سپیسیفک ہیٹ سپیسیفک ہیٹ کانسٹن پیشر ہے سپیسیفک ہیٹ کانسٹن ٹیمپریچر ہے سپیسیفک ہیٹ مونوٹومک گیس کی سپیسیفک ہیٹ ڈائیٹومک گیس کی پولوٹومک تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ نے دیکھنی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں electricity and magnetism کی تو EMT میں ہمارے پاس جو topics most most important topics وہ ہیں charge اور اس کی properties electric field اور اس کی applications gauses law اس کی applications electric potential اس کے بعد capacitors اور different types of capacitors current جس میں ohms لا وغیرہ آ جائیں گے اس کے بعد magnetic fields جس میں فیرادل آ جائے گا اور اس طرح electromagnetic induction والا جو chapter ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے جس میں generator آ جائے گا جس میں transformer آ جائے گا جس میں DC motor آ جائے گی اس طرح کی چیزیں آ جائیں گی تو یہ آپ نے اس کے بعد Maxwell equations very very important both for test and interview test کے لئے بہت important interview کے لئے بہت important Maxwell equation کے ساتھ electromagnetic waves اس کے بعد جو next portion میں آپ کے ساتھ discuss کرنے جا رہا ہوں وہ ہے جی waves waves میں آپ نے کہا کن topics کو زیادہ ریٹیل سے دیکھنا ہے interference diffraction اور polarization ٹھیک ہے جی اب اس میں آپ یہ question بھی کریں گے کہ یہ topic صرف ایک topic دیکھنا ہے یا پورا پورا chapter دیکھنا ہے تو یہ بھی آپ کے ساتھ میں discuss کروں گا کہ ان topics میں سے کس طرح سے question بنتے ہیں اور کس طرح سے ہم نے ان کو تیار کرنا ہے اس کے بعد اگر ہم modern physics کی بات کریں تو modern physics میں سب سے پہلے historical background اس کے بعد black body radiation ٹھیک ہے جس کے بعد photoelectric effect compton effect matter waves diproy hypothesis ٹھیک ہے پھر diproy hypothesis کی testing جس میں ڈیویسن جرمر experiment جی پی تھومسن experiment اس کے بعد جی x-rays x-rays کی properties x-ray کا spectrum basic basic laser ٹھیک ہے اور nuclear physics تو یہ جو آپ کے ساتھ میں نے سارا syllabus discuss کیا ہے یہ آپ نے intermediate level پہ اور bsc level پہ آپ نے اس کو graduation level پہ اور inter level آپ نے اس کو دیکھنا ہے اس کے بعد وہ syllabus جو specifically آپ نے must level کے لیے دیکھنا ہے اس میں ہمارے پاس ہے جی electronics ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی quantum mechanics ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی solid state physics اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی nuclear physics تو یہ تھا کہ کن کن outlines کو ہم نے تیار کرنا ہے اب میں آپ کے ساتھ کچھ books بھی share کرتا ہوں کہ کن کن books کو ہمیں follow کرنا چاہئے تو سب سے پہلے جو local books ملتی ہیں آپ کو mcqs والی ان سے آپ نے تیاری نہیں کرنی ان سے کب تیاری کرنی میں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں تو سب سے پہلے جب آپ نے تیاری start کرنی ہے کسی بھی mcqs والی books جو بھی بدار سے ملتی ہیں میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا آپ کو پتا ہے کسی بھی mcqs والی books سے آپ نے تیاری نہیں کرنی کیونکہ 95% لوگ جو qualify نہیں کر پاتے ٹھیک ہے اور ان میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس طرح کی کتابوں سے تیاری کر کے جاتے ہیں تو پھر تیاری کہاں سے کرنی ہے بچوں اس میں میں آپ کو بہت ساری books suggest کرتا ہوں ان میں جو بہت ساری books ہیں ان کا content تقریباً ایک جیسا ہی ہے ٹھیک ہے تو ان میں سے کوئی ایک book آپ select کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں آپ کو step wise بتاتا ہوں کہ intermediate level کی تیاری کے لئے کون سی books کو follow کریں پھر graduation کی تیاری کے لئے کن books کو follow کریں اور اس کے بعد پھر master level کی تیاری کے لئے کن books کو ہم follow کریں تو inter level پہ سب سے پہلے تو آپ نے جو پنجاب text book boards کی کتاب ہے first year کی book اور second year کی physics کی book اس کو text book کو پڑھنا ہے کسی کی کو نہیں text book کو پڑھنا ہے اس کے بعد inter level پہ ہی ایک book ہے Paul G. Have It میں آپ کو کوئی انڈین book recommend نہیں کروں گا ٹھیک ہے Paul G. Have It کی book ہے conceptual physics ٹھیک ہے تو inter level پہ یا basic level پہ اگر آپ اپنے concepts کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو یہ best best book ہے آپ کے لئے conceptual physics Paul G. Have It یہاں پر یہ show ہو رہی ہے book ٹھیک ہے اس کا writer بھی show ہو رہا ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی A level physics ٹھیک ہے جی A level کی کسی بھی اچھے author کی جو physics ہے ٹھیک ہے یہاں پر ایک book میں آپ کے ساتھ یہ share کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ اس کو دیکھ لیں اس کا author کا نام بھی دیکھ لیں تو A level physics بھی آپ پڑھ سکتے ہیں for intermediate level تو یہ تین books میں آپ کو recommend کروں گا for intermediate level اس کے بعد آجیں graduation level پر تو graduation level پر جو سب سے best book ہے پی پی ای سی کی تیاری کے لیے وہ ہے جی physics بائی HRK ہالیڈے ریزنیک این کرین یہ best best book ہے اس کے دو volumes ہیں volume 1 and volume 2 تو اگر تو آپ لوگ یہ book پڑھ لیتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کسی بھی اور book کی ضرورت پڑھے گی یہ میرا personal experience ہے لیکن اگر آپ تھوڑا سا اس سے زیادہ آسان کسی book کے طرف جانا چاہتے ہیں جس میں concept same ہوں لیکن یہ book competitive نہیں زیادہ آسان ہو HRK سے تو پھر میں آپ کو suggest کروں گا ایک تو آپ university physics پڑھیں by Sears and Zamancki اس کا بھی یہ title یہاں پر show ہو رہا ہے university physics ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ physics for scientists and engineers یہ book جو ہے یہ آپ کے سامنے show ہو رہی ہے اور اس کے جو writers ہیں ٹھیک ہے جی اس میں survey and یہ book physics for scientists and engineers یہ آپ کے دونوں portion کور کر سکتی ہے یہ آپ کے FSE کو بھی اور آپ کے BSE کو بھی آپ کے inter اور graduation یہ دونوں level کو کور کرے گی بہت اچھی book ہے اور اس کی soft copy بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی جائے اچھا اس کے book ہے fundamentals of physics یہ بھی زیادہ آسان ہے اور اس کے ساتھ جو دوسری book ہے جو میں نے آپ کو university physics بتائی ہے وہ بھی زیادہ آسان ہے تو اگر تو آپ لوگوں کو HRK سے کوئی problem نہیں ہے اور آپ اس کو easily cover کر سکتے تو پھر تو لیے اس کے بعد جو master level پہ ہے اس پہ electronics کے لیے جو میں recommend کروں گا لیکن میں recommend کروں گا فلائیڈ کی بک کو فلائیڈ کی اب electronics میں تیاری جو پوری کتاب بھی تیار کرنی ہے یہ تو چند topics ہیں some specific topics یہ ایک الگ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر بکس اگر آپ کون کون سی topics آپ کریں تو آپ کا یہ cover ہو جائے گا اس کے بعد solid state physics ہے اس میں چند specific topics ہی کرنے اور اس کے لیے جو میں آپ کو suggest کروں گا MLE عمر کی بک ہے ایزی مل جاتی ہے وہ اچھی بک ہے بہت آسان لکھی ہے اور بھی آپ نے تھوڑے time میں target کر کے تیاری کرنی ہے تو میں تو آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ وہ کون سے topic ہے اس میں سے آپ کریں گے تو یہ تو ہیں books اب آپ آجاتے ہیں کہ ان books کی طرف جو MC Qs والی books ہیں جو یہاں local market سے ملتی ہیں دیکھیں جب آپ کے test میں ایک week رہ جائے اس وقت جتنی تیاری آپ نے کر لی ہے ساری چھوڑ دیں سائیڑ پہ کر دیں اب اس ایک week میں آپ نے جو MC Qs والی books کو دیکھنا ہے آپ نے ان کو try کر نا ہے اور اس سے آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنی تیاری کو test کرنا اور کچھ نہیں کرنا اس سے تیاری کرنی نہیں ہم نے صرف اپنی self testing کے لیے ہم ان books کو کنسلٹ کر سکتے کوئی برائی نہیں لیکن اس کو تیاری کے لیے استعمال نہیں کرنا تو یہ تو ہوگی ہماری books کہ ہم نے کون کون سے books کرنی ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے next point کی طرف جی تو next ہمارا point ہے کہ کس طرح کے کس type کے questions پوچھے جاتے ہیں تو اس کو میں divide کیا ہے پانچ حصوں میں on the base of past papers اس میں سب سے پہلی type یہ ہے آپ کا memory test memory test میں اس طرح کے question پوچھے جاتے ہیں جس کا تعلق آپ کے memory سے ہو کہ آپ کو چیزیں یاد کتنی ہیں پی پی کے question جو ہیں یہ memory test ہوتے ہیں اور یہ ان question کی تداد بہت ہی کم ہوتی ہے یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ زیادہ سے زیادہ اس طرح کے question دو یا تین ہی پیپر میں آئیں گے اس کے بعد qualitative question بھی بہت کم ہی آتے اس کا تعلق مختلف چیزوں کی definition کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ کو مختلف جو laws ہیں ٹھیک ہے ان کی definition مختلف جو quantities ہیں ان کی definition اور laws جو ہوتے ہیں ان کی statements اور ان کا purpose تو اس طرح کے جو question ہے اس کو کہتے ہیں qualitative questions اس میں کوئی number یا equation نہیں آپ use کرتے یہاں پر جو میں example دے رہا ہوں یہ بھی law of conservation کو justify کرتا ہے تو اس طرح کے questions کو کہتے ہیں qualitative questions یہ بھی تعداد میں بہت ہی کم ہوتے ہیں لیکن memory والے questions سے تھوڑے سے زیادہ آ جاتے ہیں اس کے بعد quantitative quantitative جو questions ہیں میں نے ان کو ترتیب دی ہے ان کی تعداد کے حساب سے جو question جتنی زیادہ اس کے question آتے ہیں اس type وہ میں نے اس کو اگلے درجے میں رکھا ہے تو سب سے کم جو ہیں وہ میری کے آتے ہیں سب سے پہلے میں نے اس کو رکھا ہے اس کے بعد qualitative ہیں وہ تھوڑے اس سے زیادہ آتے ہیں پھر اس کے بعد quantitative جو quantitative ہیں اس میں اس طرح question ہوتے ہیں جس کا تعلق کسی نہ mathematical equation سے ہوتا ہے physics میں ہم بہت سارے equation use کرتے ہیں equation اور equation کی application اور اس equation کی physical meanings تو quantitative جو question ہے وہ اس طرح question ہوتے مثلا یہاں پر میں جو example دے رہوں pass paper میں سے if دو operators ہیں آپ کے سامنے a اور b وہ brackets میں ہے quantum mechanics میں اس brackets کا specific name ہے اگر equal to zero ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب پتا ہے operator a اور b commute کر رہے ہیں لیکن اس طرح جو question ہے وہ quantitative ہوتے ہیں اس کے بعد جو سب سے زیادہ question آتے ہیں وہ دو طرح کے question ہوتے ہیں ایک application اور understanding اب application میں سترہ سے question جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہے مثلا میں نے پڑھا ہے gravity تو real life میں مجھے gravity کو apply کرنا ہو تو اسے میں کہوں application of gravity اسی طرح سے کوئی بھی principle جو آپ پڑھتے ہیں physics میں اس principle کی real life میں کہاں پہ application ہے کہاں پر وہ استعمال ہو رہا ہے یا کہاں پر آپ استعمال کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک example دیتا ہوں یہ بھی past paper میں question آیا ہوا ہے کس وجہ سے sky کی وجہ سے ہوتا ہے یہ ہے آپ کی پڑھا ہے اس کو آپ apply بھی کر سکتے ہیں اچھا پر بھی میں ایک اور example دی ہے یہ بھی past paper سے ہے the tunnel effect makes possible tunnel effect جو ہے وہ کس چیز کو possible کرتا ہے alpha ڈی k کو بیٹا ڈی k کو یا gamma ڈی k کو یہ کس کو کرتا ہے ٹھیک ہے جو اس کے بعد جو سب سے زیادہ question آتے ہیں وہ ہیں جن کا تعلق آپ کی understanding سے most of the most question ہے وہ understanding سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب understanding آپ پتا چل گئے ہوگا کہ آپ نے جو کچھ پڑھا ہے آپ اسے کتنا understand کرتے ہیں کتنا آپ کو اس کا پتہ ہے کس طرح سے آپ کو اس سے relatedly question دیا جائے تو آپ solve کر سکتے ہیں اس کی میں کو example دیتا ہوں جی وی پاس پیپر سے یہ ہے which one of the wave چار waves آپ کو دیئے گئے ہیں اور پوچھا گیا ہے which one of the wave cannot be polarized ٹھیک ہے کس طرح کی waves جو ہیں ان کو polarize نہیں کیا جا سکتا clear ہو گیا جی تو یہ تو ہم نے discuss کر لی types of questions جو میرا خیال ہے بہت important ہے اس کے تو question آتا ہے 100% sure ہیں تو آپ کریں اگر 50% بھی آپ رسک لینا پڑے تو آپ لے سکتے ہیں لیکن میرا تو خیال یہ ہے کہ آپ رسک نہ لیں جو question آپ کو exact آتے ہیں صرف انہی کو solve کریں اگر آپ دکھکہ لگائیں تو کتنے marks کٹیں گے ہر غلط question پہ point two five marks کٹ جائیں گے صحیح question پہ آپ کو ایک number ملے گا اور غلط پہ point two five کٹ جائیں گے اگر آپ نے چار question غلط کر دیئے تو آپ نے جو number حاصل کی ہے اس میں سے بھی ایک number منس ہو جائے گا اور بہت سارے لوگ جو بہت قابل ہوتے ہیں اور وہ تقریبا ٹیسٹ میں qualify بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن negative marking کے وجہ سے وہ merit میں نہیں آ پاتے حالانکہ وہ ٹیسٹ کو پاس کر لیتے اس کے بعد جو اگلا point ہے جی وہ merit فارمولا merit کس طرح سے بنتا ہے تو total number جو ہوتے ہیں 200 اس میں 100 marks کا تو آپ کا test ہوتا ہے لیکن آپ کے اس test کا 50% share لیا جاتا ہے یعنی کہ اگر آپ نے test میں 80 number لیا فرض کریں تو 80 میں سے count کتنے ہونے 40 یعنی 100 marks کا test ہوتا ہے لیکن اس کے لیے کتنے جاتے 50% لیا جاتے پیچھے بچ کے 500 100 number 100 100 number interview اور 50 number آپ qualification میٹرگ میں کتنے FSE میں کتنے MSSE پی HD کے نمبر پی ایمفیل کتنے تو یہ qualification کی نمبر ہے تو 50 number qualification کے 100 number interview اس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ waitage کس کو دی جاتی ہے interview کو جی ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ تیاری اس کی کرنی پڑے گی کیونکہ اگر آپ test pass بھی کر لیتے ہیں qualify بھی کر لیتے ہیں آپ interview کے call بھی آجاتی ہے لیکن آپ merit میں چاہے بہت آگے بھی کیوں نہیں ہے اگر interview میں اچھا perform نہیں کرتے تو آپ کے selection کے chance کم ہو جاتے ہیں لیکن اگر اگر academic marks بہت score کر جاتے ہیں تو آپ کے بہت chances ہوتے ہیں میں آپ کو اپنی example دیتا ہوں میری جو تین دفعہ میں نے qualify کیا ہے تو ایک دفعہ آپ میں نے پہلے بتایا کہ میں top بھی کیا ہے تو حالانکہ میرے دو ایسی classes ہیں جہاں میری second division FSC اور BSC میں اس کے باوجود merit top way میں کیسے آیا ہوں گا یقینا میرا interview بہت اچھا ہوا ہوگا اچھا جی یہ تو اس کے بعد ہے interview کی تیاری کیسے کرنی ہے تو interview کی تیاری جو ہے میں آپ کو ہوں ہماری پوری ٹیم ہے اس میں میرے ساتھ باقی جو ڈیفرنٹ یونیویسٹیز کے ڈاکٹرز شامل ہیں ٹھیک ہے جو ٹیسٹ کے ایکسپرٹ ہیں اس کے علاوہ سبجیکٹ ایکسپرٹ ہیں تو ہماری ٹیم آپ کو کس طرح تیاری کرائے گی اس میں ایک پورا پیکیج ہے وہ جتنی بھی بکس میں نے آپ بتائی ہیں وہ ساری آپ کو سوفٹ فارم میں ملیں گی پاس پیپرز کی آپ دسکشن ہوگی اور آپ کو انٹرویو کی کمپلیٹ تیاری کروائی جائے گی اگر انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ پاس ہو جاتا ہے تو یہ کمپلیٹ پیکیج ہے اس پیکیج کی جو فی ہے وہ فی جو ہے وہ اس طرح سے ڈیزائن کی گئی ہے چونکہ لوگ ڈاؤن ہے اور موسٹی جو یہ لوگ ہیں وہ ٹیچرز ہیں تو بہت سارے پرائیوٹ سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کو سیلریز بھی اگر مل رہی تو کم مل رہی ہوں گی تو اس ساری چیزوں کو بند رکھتے ہو ہم نے جو فی رکھی ہے وہ یوں سمجھ لے کہ صرف نیکی ہے صرف ہمارے جو ہمارے جو ایکسپینسیز ہیں صرف وہ ہی ہم نے لینے ہے اس میں کوئی آپ سے فی چارج نہیں کی جاری تو ہمارا فی پیکج بہت کم ہے صرف پر منت جو ہے اس میں یہ ساری چیزیں آپ کو کروائی جائیں گے آپ کے اپلائی کرنے سے لے کر آپ کے انٹرویو تک کمپلیٹ تیاری آپ کروائی جائے گی تو یہ نمبر یہاں پر دسپلے ہو رہے ہیں تو ان نمبر پر کانٹیکٹ کر کے آپ اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں تو کریں آپ کے سیلیکشن بھی ہو کوئی بھی کوئی اگر آپ کے ذہن میں ہے تو یہاں نمبر بھی ڈسپلے ہو رہے ہیں آپ اس پر وات سیپ کر کے پوچھ سکتے ہیں یا کمنٹ کر کے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں تینک یو اللہ